معاف کیجئے گامت دہوں پرینکا چہر چودھری اور ہرشد چوپڑا پروجیکٹ جلد ہی نہیں ہو رہا ہے پرینکا چہر چودھری اور ہرشد چوپڑا جلد ہی ایک پروجیکٹ کے لیے ہاتھ ملائیں گے ذرائع نے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کی تردید کی ہے کہ پرینکا چہر چودھری اور ہرشد چوپڑا ایک پروجیکٹ کے لیے ایک ساتھ آئیں گے یہ خبر گزشتہ رات اس وقت شروع ہوئی جب لوگوں نے دونوں کو ایک حالیہ ایوارڈ شو میں ایک ساتھ دیکھا اور سوچا کہ کیا کچھ پک رہا ہے ہرشد چوپڑا نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں ڈاکٹر ابھی منیو برلا کا کردار ادا کرنے کے لیے ایوارڈ حاصل کیا دوسری جانب پریانکا چہر چودھری کو بھی بگ باس سولہ میں گولڈن رن پر مبارک بات دی گئی مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف مدہوں نے دونوں کو دیکھا اور سوچا کہ کیا کوئی پروجیکٹ آنے والا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں پی سی سی کئی چیزوں کے لیے بات چیت کر رہا ہے انہوں نے اپنی ہیروین کی طرح اچھے روپ سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی ہے پرینکا چہار چودھری کی طرف سے سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے در حقیقت مستقبل قریب میں تعاون کا کوئی امکان نہیں ہے جو لوگ انہیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا انہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ صرف امید اور دعا کر سکتے ہیں کہ کچھ ہو ان دونوں کو کرشمہ اچھی شکل اور وفادار مدہوں کی بڑی تعداد سے نوازا گیا ہے ہرشت چوپڑا ٹی وی شوز کے علاوہ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں انہوں نے ایریکا فرنانڈز کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو کیا لیکن یہ ایک متدل کامیابی تھی اطلاعات کے مطابق پرینکا چہر چودھری کو ڈنکی کے لیے سائن کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ انکت گپتہ اور انہیں پنجابی جوڑے کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ فلم غیر قانونی امیگریشن کے درد سے متعلق ہے اور یہ کس طرح بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتی ہے واضح رہے کہ پریانکا چاہر چودھری نے شاہروخ خان اور راج کمار ہیرانی دونوں سے ملاقات کی ہے میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی